آؤ ذرا اللہ کا قرآن پڑھو اللہ نے کیا فرمایا میں تمہیں قرآن سے ثابت کر کے جا رہا ہوں اب میری باتوں کو یاد رکھنا ان پہ عمل بھی کرتے رہنا دوسروں کو بھی بتاتے رہنا حالانکہ میں یہ بھی بتا رہا ہوں اگر کوئی شراب پیتا ہے نا تو وہ بچارہ کبھی کبھی ارادہ بھی کرتا ہے نا جلسے میں تخلیر سن لی تو ان قرآن اس کا دل ہوا یار نا اس لیے بہت ہو گیا تو شیطان آیا تھا شیطان پتا رہے اس نے ایک دن نیپی دوسرے دن شیطان کہتا چل کوئی بات نہ تھوڑی پھیلے کیا ہو رہے آئے ایک گلاسی پھیلے آج آج پھیلے بس چل کل سے چھوڑ دیئے یہ اس طرح سے شیطان بسوسے دالتا مگر سوئے میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں شیطان بسوسے دالتا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے انما الخبر والمیسر والانصاب والانصاب ازلا مرجس من عمل الشیطان اللہ نے قرآن میں فرمایا شراب پینا جوا کھیلنا اللہ کا قرآن ان کاموں کو بیان کر کے کہتا ہے یہ سارے کام یہ کام انسان کے نہیں یہ فرمایا من عمل الشیطان یہ کام تو شیطان کے کام ہے تو یہ کام کس کے ہیں اور کر کون رہا ہے انسان ارے یار اللہ نے انسان بنایا صاحبِ عقل بنایا دماغ دیا اللہ نے عقل دی سوچنے سمجھنے کا مادتہ دیا شراب پیئے وہ بڑا ہے شراب پینے والے کیا تُو بھول گیا کہ ایک دن تجھے مرنا ہے مرنا ہے نہیں بولو بڑے بڑے پہلوان دیکھے بڑے بڑے رستم دیکھے بڑے بڑے بہادر دیکھے بڑے بڑے سورما دیکھے علاقے میں بدماشی کرنے والے دیکھے کیا ہوا ایک دن ایسا آیا کہ وہ مر گئے ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہا ان کی داستانیں ختم ہو گئی ان کا خوف ان کی دہشت ختم ہو گئی وہ بڑے بڑے مالدار لوگ وہ بڑے بڑے روبوں دب دبے والے سب ختم ہو گئے ہر انسان کو دنیا سے جان آئے ایک نیک دن موت آئے گی اللہ نے فرما دیا کل نفس زائقت الموت اللہ کے قرآن نے فرما دیا ہر جاندار کو موت کا مزا چکھنائے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنائے موت ضرور آتی ہے میرے پیارے اور جب موت آتی ہے تو بڑا بڑا طاقتور آدمی کیوں نہ ہو کتنے بڑا سورما کیوں نہ ہو کوئی بھی پچنی پاتا ہے موت آ کے سب کو تبوچ لیتی ہے جس کا نمبر آ جائے موت اسے پکڑ لیتی ہے کوئی پچنی سکا نہ بچ سکے گا بڑے بڑے رست میں ہند دیکھے جب موت آئی تو بکھر گئے زمین پہ گر گئے اللہ نے زمین سے اسی مٹی سے پیدا کیا ہے اللہ اسی میں واپس ملا دے گا مگر یاد رکھنا میرے پیارے ادھر چاہے جیسے زندگی گزار لے ادھر چاہے جتنی مستیاں کر لے ادھر کی مستیاں ادھر ہی رہ جائیں گی مگر جب موت آئے گی تب کیا ہوگا اس منظر کو یاد کر لو میرے پیارے ہم سنتے تو بہت کچھ ہیں مگر یوں ہی تال دیا کرتے ہیں کبھی محسوس کیا کرو کبھی دل سے سنا کرو موت آئے گی تو کیا ہوگا جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے اے میرے پیارے جب موت کا فرشتہ آئے گا موت کے وقت میں بڑی دراؤنی شکل ہوگی تو بستر پہ پڑا ہوگا بیماری کے عالم میں ادھر تیرے موں میں چمچ سے پانی ڈالا جا رہا ہو ادھر تُو بڑا پہلوان بنتا تھا تُو شراب کی بوتل پی کے تُو اپنی ماں کو لات مارتا تھا اپنے باپ کو گالی دیتا تھا شراب کے نشے میں اپنے پڑوسیوں پہ زیادتی کیا کرتا تھا سب کو گالیاں دیا کرتا تھا محلے والوں کو ستایا کرتا تھا بڑے تیرے چلوے ہوا کرتے تھے تُو نے ماں کے عدب کو نہیں سمجھا ماں کی تازیم نہیں کی ماں کو کبھی لات ماری کبھی تھپڑ مارا باپ کو کبھی لات ماری کبھی تھپڑ مارا تُو سمجھتا تھا میں جوان ہوں میں بڑا پہلوان ہوں اوہ پہلوان اس وقت کو یاد کر لے جب تیری پہلوانی ختم ہو جائے گی اس وقت کو یاد کر لے آج ماں باپ کو شراب پی کے مارتا ہے کل تُس سے اپنا ہاتھ نہیں اٹھے گا شراب کی بوتل اٹھانا تو بڑی چیز ہے شراب کا گلاس اٹھانا تو بڑی بات ہے تُو اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا تُو اپنے آپ چل کے جا کے پیشاب نہیں کر سکے گا تیرے گھر والے تجھے اٹھا کے لے کے جائیں گے یہی لے جا کے تجھے استجا کرائیں گے یہی تیرے گھر والے تیرے موں میں چمچ سے پانی ڈالیں گے یہی گھر والے جنہیں تُو شراب پی کے مارتا ہے یہی گھر والے جنہیں تُو شراب پی کے گالی دیتا ہے یہی آئیں گے تیرے پاس میں یہی تیرے اپنے تجھے چمچ سے پانی پلائیں گے مگر یاد رکھ لے جب تیری چوانی خاک میں مل جائے گی جب تیرا زور ٹھہ جائے گا جب تیرے زوم کی عمارت گر جائے گی اس وقت میں کیا ہوگا موت کا فرشتہ آئے گا کیسی شکل میں آئے گا جانتے ہو تم نے کبھی سوچا ہے موت کا فرشتہ ایسی شکل میں آئے گا فرمایا گیا کہ دیکھتے ہی وہ مردہ وہ چاہے گا میں چیخوں چلاؤں میں لوگوں کو بتاؤں وہ اندر ہی اندر تڑپ رہا ہوگا اندر ہی اندر بے چین ہوگا اتنا بے چین اتنا بے چین اتنا بے چین کہ وہ اندر ہی اندر ایسا لگ رہا ہوگا کہ اس بے چینی میں میں پھٹ جاؤں گا اس بے چینی میں میرے جسم کی نسے پھٹ جائیں گی اتنی بے چینی ہوگی مگر سنو میرے پیارے اسے چیخنے کی اجازت نہیں ہے اسے چلانے کی اجازت نہیں ہے وہ اس حیبت میں تڑپتا رہے گا اس خوف میں تڑپتا رہے گا اس خوف اس حیبت کے عالم میں بس طرح مرگ بے پڑا سسکتا رہے گا تڑپتا رہے گا موت کا فرشتہ کس حال میں آئے گا آؤ میرے پیارے میں تمہیں سمجھاتا ہوں اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں ملک الموت موت کا فرشتہ آیا موت کے فرشتے سے دوستی ہے موت کے فرشتے سے بڑے اچھے معاملات ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے موت کے فرشتے اتنا بتا دو جب تم کسی کی روح نکالنے جاتے ہو تو کس حال میں جاتے ہو موت کے فرشتے نے کہا اے اللہ کے پیغمبر دو شکلیں ہوتی ہیں میری جب میں نیک لوگوں کے پاس جاتا ہوں میری شکل الگ ہوتی ہے جب میں گناہگار کے پاس جاتا ہوں میری شکل الگ ہوتی ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا دکھاؤ اب اس نے دکھایا کہا اے اللہ کے پیغمبر ذرا اپنا چہرہ ادھر کرو آپ نے چہرہ دوسری طرف کیا فرشتے نے کہا اب میری طرف دیکھو حضرت ابراہیم نے فرشتے کی طرف دیکھا موت کے فرشتے کو دیکھا تو آپ نے دیکھا موت کا فرشتہ بڑے خوبصورت بن کے بڑا حسین و جمیل بن کے چہرے سے نور نکل رہا ہے آنکھوں سے نور نکل رہا ہے دانتوں سے نور کی کرنے نکل رہی ہے مسکرہ رہا ہے نور کا پیکر بن کے سفید شفاف لباس میں کھڑائے حضرت ابراہیم نے دیکھا طبیعت خوش ہو گئی آپ نے فرمایا کہ اس حال میں تم جاتے ہو کہاں میں مومنوں کے پاس اہل ایمان کے پاس اور نیک پریزگاروں کے پاس اس حال میں جاتا ہو حضرت ابراہیم نے فرمایا اس حال میں تم جس کے پاس چلے جاؤ وہ تمہیں دیکھ کے اتنا خوش ہو جائے گا کہ پھر اسے تمہیں دیکھنے کے بعد میں جنت کی بھی تمنہ نہیں رہے گی یہ تو اس کی خوشی ہوگی ہے مگر اب سنیں حضرت ابراہیم نے فرمایا وہ دوسری والی شکل بھی دکھاؤ دوسرا والا بھی تو حلیہ دکھاؤ کیسے جاتے ہو گناہ گار کی پاس شراب پینے والے سکتہ کھیلنے والے جوا کھیلنے والے زنا کرنے والے برائیاں کرنے والے ذرہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیں اللہ کے پیارے پیغمبر جناب ابراہیم نے فرمایا اے موت کے فرشتے وہ شکل بھی دکھا دو کہ جس شکل میں تم مومنوں جس شکل میں تم گناہ گاروں کے پاس جاتے ہو جس شکل میں تم غیر مسلموں کے پاس جاتے ہو وہ شکل بھی دکھا دو اللہ اکبر کبیرہ اب فرشتے نے کا ذرا ادھر دیکھئے حضرت ابراہیم نے دوسری طرف دیکھا اب جیسے کہا کہ ادھر دیکھ لو حضرت ابراہیم نے جیسے مڑ کے دیکھا حضرت ابراہیم نے فرشتے پہ نظر ڈالی ہے خدا کی قسم حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے غشقہ کے زمین پہ گر گئے اے بھائیا ادھر دیکھ لے ذرا میری بات سل ادھر 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 دیکھ میں تمہیں اپنی محبت سسنا رہا پیار سکتے ہیں بیٹا گڑبڑ نہ کرو اے بات اگر اچھی نہیں لگ رہی ہے تو لکھاؤ اے بات سمجھ میں آ رہی بات سمجھ میں آ رہی بتا دیو آ رہی ہے تو سن لوں لے ہم میں تم سے کچھ دل کی باتیں کر رہا ہوں دل کی باتیں کر رہا ہوں میں تمہیں تطریر سے کوئی حرمی دکھا رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں کچھ باتیں تمہیں پہنچ جائیں ہم اور آپ بھی کچھ سنیں گے تب ہی تو کچھ دل ہمارا بدلے گا نا بتا ہوں ایسے کیا بدلے گا انتہاں ایسے جی رہے ہیں اس جینے کا کیا فائدہ ہے آقا کے غلاموں مصطفیٰ جانے رحمت کا کلمہ پڑھنے والوں غور کرو موت تو ہر انسان کو آئے گی کوئی بھی نہیں بچ پائے گا مگر سنو غور سے سنو حضرت ابراہیم نے موت کے فرشتے سے کا وہ چہرہ دکھاؤ جس چہرے میں تم گناہگاروں کے پاس جاتے ہو اب غور کرو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے موت کے فرشتے نے کہا اے اللہ کے پیغمبرم میرا وہ حلیہ دیکھ لو اب جیسی مڑ کے دیکھا ہے حضرت ابراہیم نے مڑ کے دیکھا غشت کھا کے گر گئے بے ہوش ہو گئے زمین پہ گر گئے اب تھوڑی دیر کے بعد میں جب ہوش آیا تو موت کا فرشتہ بھی اپنی اصل حالت میں آ گیا تھا اب موت کے فرشتے کو حضرت ابراہیم نے دیکھا موت کے فرشتے نے فرمایا کیا ہوا ارض کیا کیا ہوا اے اللہ کے پیغمبر کیا معاملہ ہوا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا حضرت ابراہیم نے فرمایا اے موت کے فرشتے اے ملک الموت وہ ایسا چہرہ میں نے دیکھا ہے کہ تمہارے دانتوں سے آگ نکل رہی تھی موہ کے اندر سے آگ نکل رہی تھی آنکھوں سے آگ کے شولے نکل رہے تھے پیر تحت السرا کے اندر تھے سر دیکھا تو بہت بلندی پہ آسمانوں کی بلندی پہ سر تھا اتنی بلندی پہ سر تھا اتنا بڑا قد تھا اتنا بڑا قد ہونے کے ساتھ میں چہرہ بڑا ڈراؤ نہ تھا آگ کے شولے جسم سے نکل رہے تھے آپ نے فرمایا اتنا خطرناک ہلیا اتنا خطرناک چہرہ کہ دیکھ کے میں برداشت نہ کر سکا میں بے ہوش ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرشتہ کہنے لگا جب میں گناہگاروں کے پاس جاتا ہوں اسی شکل میں جاتا ہوں اسی ہلیے میں جاتا ہوں حضرت ابراہیم نے فرمایا اگر اس حالت میں اس ہلیے میں اس شکل میں کوئی انسان اے موت کے فرشتے تم کو دیکھ لے تو جہنم سے پہلے وہ تمہیں دیکھ کے سمجھے گا کہ جہنم کا عذاب بھی اتنا بڑا نہیں ہوگا وہ تمہیں دیکھ کے اتنا ڈر جائے گا گھبرا جائے گا اس کی بے چینی اس کی حالت یہ ہوگی کہ اسے اس وقت میں جہنم کا عذاب بھی ہلکا لگے گا اللہ حضرت یعنی کتنی خطرناک شکل میں آئیں گے وہ موت کا فرشتہ دیکھنے والا نا یہ سوچے گا کہ جہنم کا عذاب بھی اس سے زیادہ نہیں ہوگا اگر جہنم سے جہنم ہے میرے بھائی یہ تمام کام شیطان کے کامیں چھوڑ دو خدا کے لیے ورنہ یاد رکھنا جوانی تو ایک نیک دن جائے گی جن کی کبھی جوانی تھی بڑی طاقت تھی آج ان کی کمر جھک گئی جو جوانی میں بڑے پہلوان تھے آج وہ ڈنڈے کے سہارے لاتھی کے سہارے چلتے ہیں مگر سنو جب موت کا فرشتہ آئے گا درد بہت ہوگا تکلیف بہت ہوگی کتنی تکلیف ہوگی سنو کتنی تکلیف ہوگی ہم سے بڑا آسان سمجھتے ہیں مرنا ہم سمجھتے ہیں کہ بھئیہ تیس سیکنڈ میں آدمی مر جاتا ہے انہوں کو یہ سمجھتے ہیں نا بھئی مرنے والا بیمار آدمی لیٹا ہے اس کے موں میں چمچ سے پانی ڈالیا ایک چمچ ڈالا اس نے پی لیا حلق سے اٹھے گیا دوسرا ڈالا اپتہ لگا پانی ہوئی ہوتا ہوا حلق سے اٹھے گیا اپتہ لگا کہ اب یہ مر چکا کتنی تو ٹائم لگتا ایک چمچ تو پانی پی لیا تھا دوسرا ڈالا تو دم لکھ لیا کتنے ٹائم لگا ہم نے کہا یار بڑا آسان ہے مرنے لوگ سوچ لیتے ہیں کتنے ٹائم لگا تس سیکنڈ لگے تیس سیکنڈ لگے کسی نے گولی چلائی ادھر سے گولی چلی دوسرے گسینے میں لگی وہ تڑپ کے وہیں سے مر گیا ہم نے کہا بھر تیس سیکنڈ لگے مرنے میں کوئی بھی اس کی سامنے نہیں مرنا لوگ سمجھتے ہیں بڑا آسان ہے مرنا لوگ مرنے کو آسان سمجھ کی جب ہی تو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں زندگی سے تنگ آگیا میں مر ہوں آگیا تو کہتے ہیں میں پانی میں خود کے جان دے رہے میں ٹرین کے نیچے آگے جان دے یہاں مر جاؤں وہاں مر جاؤں تو لوگ آسان سمجھتے ہیں مرنا اور مرنا بھی کوئی نہیں چاہتا اور دنیا کی تکلیفوں کو دیکھ کے اگر کوئی سمجھے کہ یہ کام نہ کرلوں مر جاؤں اور یہاں سے مجھے تمام پریشانی سے کچھ کارہ مل جائے گا میرے بھائی یہ کچھ بھی پریشانی نہیں ہے ادھر والیوں کو اگر تم دیکھ لیو نا انہیں صرف سن لو تو تمہیں یہاں کی پریشانی ہے کچھ پریشانی ہی نہیں لگیں گی وہاں کی پریشانی ہے جانتے ہو اہل میں یہ بتاؤں کہ مرنا کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے اے لوگوں ہم لوگ سمجھتے ہیں مرنا بڑا آسان ہے مگر سنو اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مرنا اتنا آسان نہیں ہوتا حضرت موسیٰ نے فرمایا موت جب آتی ہے مرنے والے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ بکری ہے اور زندہ بکری کی کھال پکڑ کے کھیچی جائے تو جتنی تکلیف اس بکری کو ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ مرنے والے کو موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے ہاں زندگی اچھی کر لو نیک عمل کر لو اللہ کو راضی کر لو اللہ کے نبی سے محبت کر لو پھر دیکھو موت کیسے آئے گی پھر فرمایا گیا موت ایسے آئے گی جسم سے روح ایسے نکل جائے گی جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے نیک بن جاؤ پھر ایسے موت آئے گی پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے پھول کو کوئی تکلیف ہوتی ہے کوئی احساس ہوتا ہے گندہ ہوا آٹا ہو اس میں بال ہو یہ پکڑ کے بال آرام سے چھوچ لے آٹے کوئی تکلیف ہوئی کچھ ہوئی فرمایا کہ موت کے وقت میں اگر آدمی نیک ہے تو اسے ایسے روح نکل جائے گی اور گناہگار ہے تو فرمایا کہ جیسے پھولی ہونا زندہ بکری اس کی خال پکڑ کے چھوچ لے جائے ایسے زندہ بکری کی بتاؤ کتنا تڑپے گی وہ بکری سوچو زندہ بکری کی خال ہوں پکڑ کے چھوچ لے جائے وہ کتنا تڑپے گی کتنا تڑپے گی موسیٰ علیہ السلام فرما اس سے بھی زیادہ موت کے وقت میں تکلیف ہوتے ہیں سوچا تم نے جب اتنی تکلیف ہوگی تو مرنے والا کتنا تڑپے گا سوچا کبھی ہم نے جب اتنی تکلیف ہوگی تو موت کے وقت میں کتنا تڑپے گا انسان مگر فرمایا اسے چیخنے کی اجازت میں اسے چلانے کی اجازت میں اسے شور کرنے کی ہائے ہائے کرنے کی اجازت میں تکلیف ہوگی درد ہوگا بہت پریشانی ہوگی مگر چیخ نہیں سکتا کسی کو بتا نہیں سکتا کہ تکلیف کتنی ہے کسی سے کہنی سکتا کہ پریشانی کتنی ہے رمایہ پھر قبر میں جب جاتا ہے نا بندہ کتنی بڑا رستہ میں ہندو کتنی بڑا امیر و مالار و کوئی بھی جانا اسے قبر بھی ہے ادھر چاہے اس نے بھوک دوئے کے اڈے چلائے ہوں سٹے کے اڈے چلائے ہوں شراب کی پیٹ چلی ہے شراب کی بھٹی لگائی ہوں مگر جب قبر میں جاتا ہے نا تو دو ہی گز زمین اسے ملتی ہے دو ہی گز سپوری اتنی زمین میں اسے ملتی ہے تاجدار مدینہ والی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو قبر دبایا کرتی ہے ہر انسان کو نیک آدمی قبر میں جائے قبر اسے بھی دباتی ہے اور گناہگار قبر میں جائے قبر اسے بھی دباتی ہے کوئی بھی جائے گا نیک جائے یا گناہگار میرے بھائی سب کو مرنا ہے نا کھلو مرنا ہے نا قبر میں بھی جانا ہے نا مرنا سب کو ہے قبر میں سب کو جانا ہے مگر سنو میرے آقا نے فرمایا قبر سب کو دبائے گی گناہگار کو بھی دبائے گی انہیں کو بھی دبائے گی مگر سنو میرے پیارے جب گناہگار کو دبائے گی تو انداز کیا ہوگا ادھر والی پسلیاں ادھر والی پسلیوں کے اندر یہ پسلیاں ہیں ادھر ادھر ٹوٹنے لگیں گی چٹکنے لگیں گی ٹوٹنے کی آوازیں نکلیں گی اور ان آوازوں کو صرف انسان میں ہی سنتا باقی تمام مخلوقات سنتی ہیں جانور سے اندھر انہیں دیکھا ہوگا قبرستان میں جانوروں کو کبھی قبر کے قریب میں جانور سے لچھوکتا ہے کبھی رکھتا ہے کبھی سنتا ہے کبھی باگتا ہے دیکھا ہے نا ان آوازوں کو جانور سنا کرتے ہیں ایک حم ہے کہ ہمیں یہ آوازیں نہیں آتی ہیں کبھی تو ہم قبرستان سے بھی بڑے مدر سے گذر جاتے ہیں نا انسان کو دیکھو دنیا میں فرمان محمد بھول گیا انسان کو دیکھو دنیا میں فرمان محمد بھول گیا اخبار تو پڑھنا سیکھ لیا قرآن کو پڑھنا بھول گیا گناہ گار کو قبر دبائے تو اس انداز سے دبائے مگر سنو میرے پیارے جب نیک آدمی قبر میں جاتا ہے قبر اس کو بھی دباتی ہے مگر دبانے کا انداز الگ ہوتا ہے قبر جب نیک آدمی کو دباتی ہے تو فرمایا گیا نیک انسان کو قبر ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر پیار کے ساتھ میں ممتہ سے دباتی ہے بتاؤ بھنیا شراب پی کے جاؤ گے چورا چورا حجی ہوگا اور نیک بن کے جاؤ گے تو کیا کرے گی یہ خبر ایسے دبائے گی جیسے ماں پیار سے بچے کو گلے پیار سے دباتی ہے تو بھائی زندگی بھی کرو اپنے آپ کو بدلے طرز زندگانی بدلو حضور کی نوکری کرو سچے نوکر بنو حضور کی حضور کی وفاداری میں حضور کے وفاداروں نے ثابت کر دیا ہر دور میں کہ حضور کی وفاداری دنیا اور آخرت دونوں کو سوارنے کا بہترین ذریعہ ہے پیار نبی سے کرنے والے پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں پیار نبی سے کرنے والے پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں اور نوجوان جتنے بیٹھے ہیں نا یہاں پر یہ خاص طور پر اس بات پیار رکھیں کہ حضور کی نوکری کرنی ہے یہ جو حضور کی غلامی ہے نا حضور کی محبت پچھی والے نو جوانوں تم سنو غور سے کیونکہ یہ بچارے جو قرآنے تھے نا اب یہ تو ان کی ایکسپائری کا ٹائم آ رہے ان کی ڈیٹھ دیرے 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 ایکسپائری کی آ رہی ہے کسی کی بھی آ سکتی ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ جوان دے جائیں گھوڑوں گے کسی کی بھی آ سکتی ہے لیکن ایج کے حساب سے عمر کے حساب نیو جنریشن جو ہے نا اسے تو چاہیے کہ وہ سب چکر چھوڑ دے بس بس اتنا کرے حضور کی غلامی کو دن سے قبول کر لے حضور کے عاشق بن جا یہ گلی گلی میں جو یہ جھوٹی عاشق چل رہی ہے نا یہ بابو سونا والی یہ والی چھوڑ کے نا حضور کے عاشق بن جا ان کے نام پہ مرنے والے ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں چاہے کوئی طوفہ آئے ان کی نسبت کے صدقے چاہے کوئی طوفہ آئے ان کی نسبت کے صدقے دریا پہر اُترنے والے دریا پہر اُترنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے یاد رہے اللہ نے مذہب پیارا دیا رسول پیارا دیا اسی مذہب پہ قائم و ٹائم رہو سلیقے سے زندگی گزارو اس طرح سے گزارو جس طرح کسی نے کہا کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی چاہ کہا زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے کیا سلیقہ ہے سنے زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے جیسے چادر کوئی کانٹوں سے اُتاری جائے کانٹوں سے چادر پڑی ہو تو اسے ایسی کھیچ لوگ تو پھٹ جائے کیسے اتارتے ہیں آرام سے پیار سے ہٹنا جائے زندگی کو بھی اسی طریقے سے سلیقے سے گزارو انشاءاللہ مزہ آئے گا زندگی گزارنے میں قبر بھی سمر جائے گی حشر بھی سمر جائے گی اللہ مجھے آپ کو نیک عمل کی توفیق دے جو کچھ ہم نے بیان کی اللہ پروردگار اپنے فضل و کرم سے جو ہم سے غلطیاں ہو گئیں ان کو معاف فرمائے استغفراللہ ربی من کلی ضمی واتو بلے دیکھو خلوص اتنا کہ دونوں کا کام چل جائے اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے سمجھ رہے ہیں ہمیں روز بولنا ہوتا ہے ہم آدمی مشہین نہیں ہیں ہم پھر کل اپنے نئی منزل پر پہنچیں گے الحمدللہ ہم ہاں بولیں گے بسم اللہ چلتا رہے ہیں زندگی رہی کبھی آئیں گے بے ملاقات ہوئی انشاءاللہ تعالی اور اگلی بار میں دیکھوں گا جب بھی آؤں گا کہ یہاں کے کچھ لوگ مجھے ضرور بدلے ہوئے ملیں گے کچھ لوگ ضرور مجھے یہاں کے بدلے ہوئے ملیں گے کچھ لوگوں میں انقلاب کی رمق نظر آئے گی کچھ لوگوں کے دلوں میں حضور کا عشق نظر آئے گا کچھ لوگوں کے چہرے بتائیں گے کہ ہم مصطفیٰ کے غلام بن گئے ہیں کچھ لوگوں کا لباس بتائے گا کہ ہم مصطفیٰ کے غلام بن گئے ہیں کچھ لوگوں کی پیشانیاں سجدوں کی چمک سے ایسی منور ہوں گی کہ ان کے چہرے بتائیں گے ہم مصطفیٰ کے غلام بن گئے ہیں انشاءاللہ بتائیں گے نہیں بتائیں گے رات کا سنناٹہ ہے ہاتھ اٹھا کے اللہ رسول کو گواہ بنا کے کہو کہ انشاءاللہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یار ہاتھ اٹھا لیا تو پھر پھنس جائیں گے بھی پھر تو معاملہ بہت لمبا ہے تو پھر انشاءاللہ کبھی محرم میں ہے یا اس ٹائم میں کبھی آنا ہوا یا کبھی بھی آنا ہوا اگلی بار میں جوالی فرمائش پوری کر دیں گے آج کا کوٹا پورا ہو گیا ہے مگر آپ کو میں ایک دو شیر ضرور سنانوں گا آپ کہہ رہے ہو تب تب حالانکہ میری آواز تو اچھی نہیں یہ تھی مجھ سے اچھ اچھے شائر یہاں بیٹھے ہیں مگر میں ایک مطلع ایک شیر سنا رہا ہوں نہ شہادت امام حسین کا جب ذکر سنو گے نا تو شورٹ میں مزہ نہیں آئے گا پھر اسے پورا توالت کے ساتھ سنو تب لطفہ آئے گا میں امام حسین کے حوالے سے آپ کو چار مصرے سنا رہا ہوں اور پھر اس کے بعد میں زحمت سے تمام چار مصرے سنیں امام حسین سے امام حسین سے محبت کرتے سب کربلا والوں سے محبت کرتے سب کرتے نا سارے محبت کربلا والوں کی شان اللہ اپر بڑی بلد دوبالہ سنو امام حسین کی شان جا ہے کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی لہو سے سبر کی شمہ جلا رہے ہیں حسین لہو سے سبر کی شمہ جلا رہے ہیں حسین ستم کے موں پہ تماشا لگا رہے ہیں حسین لہو سے سبر کی شمہ جلا رہے ہیں حسین ستم کے موں پہ تماشا لگا رہے ہیں حسین یہ ان کی فتح مبی کا ثبوت روشن ہے گلہ کٹا کے بھی قرآن سنا رہے ہیں حسین کربلا میں بخش کے ہرگی خطا شبیر نے ایک پتھر کو بنایا آئینہ شبیر نے امام حسین کا کردار کربلا میں بنایا تو ہم اسی لیے کہتے ہیں حسین کون ہے حسین ایک دل نشی کہانی حسین دستور حقبانی حسین ابباس کا سرابا حسین اکبر کی نوجوانی حسین دجلہ کا خشک ساحل حسین سہرا کی بے کرانی حسین دل ہے حسین جاہے حسین سجدوں کی سرزمی ہے حسین ذہنوں کا آسماء ہے حسین دل ہے حسین جاہے حسین قرآن کی زباہ ہے حسین سجدوں کی سرزمی ہے حسین ذہنوں کا آسماء ہے حسین 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 عمل کا بانی حسین تیری یہ سین جیسے سخاوتوں کی سجل جوانی حسین کی یہ یزیدیت پر یقین محکم کی حکمرانی حسین تیری یہ نون جیسے نبی مرسل کی زندگانی یہ ہے نارِ تقبیر نارِ رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ سرکارِ مدینہ عزمتِ امامِ حسین استغفراللہ ربی مدینہ عزمتِ وآلہ کلمہ شریف پڑھے لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا اللہ البلاغ السلام علیہ